موسیقی 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 ازمن امور جو بندہ صبر کرے اور معاف کر دے یہ کرنا جو ہے یہ بڑے اہم امور میں سے ہے بڑے بلند کاموں میں سے ہے تو معاف کر دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اسی بھی یہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر وہ نہیں ہوتا جو اپنے مخالف کو پچھاڑ دے شکست دے دے گرا دے بلکہ فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا جائے کہ نفس بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن وہ کتب نہیں بس میں نے بات کر دی اسی طرح روایات میں آتا ہے ازادات کا قدرت کا اگر تمہیں یہ خیال ہو جذبہ ہو کے بھی میں اپنا بدلہ لوں فَتَذَكَّرْ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ تو تم یہ بھی یاد رکھا کرو کہ اگر تمہارے پر طاقت ہے تم سے بہت بڑی طاقت والا بھی اوپہ ہے اسی لیے سب سے پہلا سبق جو حضور پاک نے ہمیں دیا وہ یہی ہے آپ نے فرمایا کہ جو تم پہ ظلم کریں اس کو معاف کرو کسی طرح فرمایا سِلْمَنْ قَطَعَكْ وَأَعْسِنْ لِمَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَعْفُ أَمَّنْ ذَلَمَكَ یعنی جس نے تمہارے ساتھ تعلق توڑا ہے رشتہ داری توڑی ہے تم جوڑو بھائی ہے وہ کہتا میں نہیں ملتا میں نہیں اسلام علیکم کرتا تم کرتے رہو اسی طرح خاندان ہے رشتہ داریاں ہیں معمولی سے اختلافات سے آدمی کٹ جاتا ہے نہیں تم مسلمان خطا کسی کے ساتھ جوڑو جس نے توڑا ہے اور فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ بُدھا کیا ہے تم احسان کریں لِمَنْ اَسَاعَائِنَا اَرْوَعْفُ أَمَّنْ ذَلَمَكَ اور تم اس کو معاف کر دو جیسے تم پر ظلم کیا تو یہی یعنی اللہ کا بھی حکم ہے اور یہی سنت اللہ بھی ہے اور سنت الانبیاء والمرسلین بھی ہے یعنی اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دائیوں نے کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا یعنی ایک معصوم ہے تقریباً اس وقت آپ کی ساتھ اٹھ سالوں پر اس کو باپ سے جدا کر دینا اس کو کھیلنے کے بہانے سے لے جانا اور پھر ایک زندہ یعنی بھائی کو ایک بالکل یعنی ایسے کونے میں جو باز کونے ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتے ختم ہو جاتے ہیں اس میں پھینک دینا یہ غیابت الجب تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی اچھا اس کے بعد پھر دیکھو پھر بھی بازیں بھی چاہے پھینک دی یا پھینک دی لیکن نہیں جب اللہ کی قدرت سے وہاں سے کافلہ گزرا انہوں نے آدمی کو بھیجا بھی درہ کون تراج کرو کون ملے تو پانی کھینٹ کے لے آؤ تو اس نے کہا بولاو یہاں بشنا ہاظا غلام بھئی پانی کیا ہی مجھے دی یہ اتنا خونصوبت غلام ملا ہے کونے میں سے اب جب بھائیوں نے دیکھا کہ وہ حضرت یوسف تو نکل آئے ہیں انہوں نے کہا آگئے انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا بھاگا ہوا آدمی ہے انہوں نے کہا ہم نے اس کو نکالا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہم معام نہیں دیں گے انہوں نے کہا اچھا تم پیسے لے لو وہ کافلے والے جو کہ کام یہی کرتے تھے اس لڑکے بیجتے تھے خادم بیجتے تھے لڑکیاں پہ انہوں نے کہا ایسا خوبصورت لڑکا جو ہے اس کے کتنا قیمت رہی ہے یہ رہی رہ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہمیں پیسے دے دو ہم تمہیں دے دیتے ہیں وَشْرَوْهُ بِذَمَنِن بَقْسِ کھوٹے پیسے لے کے بیج دیا بھائی یعنی اندازہ کرو اس سے بڑا ظلم ہے اپنے باپ کو جو پیغمبر ہے یعفوبر علیہ السلام ایک تو باپ ہے باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے لیکن باپ بھی ہو اور پیغمبر بھی ہو اللہ کا نبی بھی ہو اس کے سامنے آکے جوٹ بولنا وَجَعُوْ بِقْمِيْسِهِيَ الْآدِمِ عَلَا قَمِيْسِهِيَ وِدَمِنْ قَزِبْ ایک قمیش کو جوٹھا خون لگا کے لے آئے اور کہن لگے ابباجان بس ہم کھیلنے میں لگ گئے اور مشغول ہو گئے یعفوبر علیہ السلام کا خیال نہیں کر سکے فَعَقَلَ حُزِبْ اس کو تو ایک بھیڑی آیا اور کھا کے لے گیا کھا گیا اب حضرت عقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جوٹ بولنا بھئی انسان ہے انسان کا بچہ ہے اس کو اگر بھیڑی آگے کھانے کی کوشش بھی کرے وہ لڑے گا بھاگے گا جان بچائے گا زخمی ہوگا چلو اس کو گرا لے گا بھیڑیا لیکن یہ کیسا سمجھ دار بھیڑیا ہے کہ اس نے پشت پہ بٹھایا یعفوبر علیہ السلام کو جنگل کی طرف بھاگیا اور اس کی کوئی حدی بھی نہیں ملی باقیات بھی نہیں ملے کچھ بھی نہیں ملا اور پھر حضرت عقوب علیہ السلام نے غور فرمایا کہ جو قمیز ہے حضرت یعفوبر علیہ السلام کا وہ بھی پھٹا ہوا نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں نا کہ مجرم جو ہے نا کوئی نہ کوئی غلط ہی کر جاتا ہے جس سے پکڑا جاتا ہے ان نے کہا کہ بھئی وہ جو پھیڑیا تھا نا وہ بڑا حلیم تھا بڑا عقل والا بڑا ذہین تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن کمیز اتار کے دے بھی آتا لیکن اب آپ ہیں مجبور ہے جیسے آج اولاد کے ہاتھوں انسان مجبور ہے انما اولاکن و اولاد فتنہ بہت بڑی آدمائی شہار دیکھیں کتنے والد ہیں کچھ خوش نصیب گھرہ میں ہیں جن کی اولادیں فرما بردار اور دین پہ چل رہے ہیں بڑا تو اولاد اتنا بڑا انتہان ہے کہ باپ اٹھ رہا ہے دیکھ رہا ہے بیٹا سویا ہوا ہے نماز نہیں پڑھتا باپ دیکھ رہا ہے کہ سائی رات بیٹا اپنا بیٹھا ہے ٹیلی ویئن پہ یا گیم کھیل رہا ہے یا چٹنگ کر رہا ہے کوئی جرد کی نہیں بیچانے کو کچھ کہتے کہتا ہے تو بیجت نہیں کرائے گا لڑکا اور بغاوت کرے گا اور ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اس کے ماں وجود وہ اس جنٹے کے دور اسے باپ سے پیسے بھی لیتا ہے بریک میل کرتا ہے باپ بیچارہ دے رہا ہے یہ بہت بڑا انتہان ہے اسی لیے قرآن نے ایک جگہ تو فرمائے نا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ مال اور اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں اور ایک اور وقام ان من ازواجکم واولادکم اعدوگلکم فادروہن کہ تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو بگنا تمہیں بھی برباد کرتے ہیں اب اللہ والا ہی بچ سکتا ہے جی کہ عام جا ربی کی چاہتا تھا ہے جو بی بی کہتی ہے وہ کرے گا بی بی فیشن کر رہی ہے اور ایسی ایسی چیزیں اپنے میک اپ میں استعمال کرتی ہے جو حرام ہیں خنجیر کی شربی سے بنی ہوئی ہے استعمال کرتی ہے خامم کچھ نہیں گا یہ جتنے تمہارے میک اپ کے مہین کے جو ایٹم ہیں یہ سب جس میں تربی ہے خنجیر کی اب خود اندر رکھو جس عورت نے خنجیر کی چربی والی لپسٹک لگائی ہو کریم لگائی ہو ناخل پالش لگائی ہو کیا نماز ہے کیا روزہ ہے کیا ہے اس کی تو نماز ہوتی نہیں خیر وہ تو پڑھتی نہیں نماز کیا ہوگی ہونے کی ضرورت ہی نہیں نماز پڑھتی نہیں نماز اس کو آتی ہی نہیں اس نے کبھی سورت فاتحہ بھی یادری کی کل و اللہ آدری میں ایک دفعہ سن رہا تھا خود اپنے کانوں سے میں نے سنا کہ آپ کے بہت بڑے پانیمنٹیریم بھی ہیں اور بہت بڑے بریسٹر بھی ہیں ماشاءاللہ چوٹی کے بریسٹر جن کی فیس دیس دیس لاکھ ہے وہ کل ہو باللہ آدنی پڑھتی ہیں یہ مسلمانوں کا بلکہ ہے رات میں ایک اور بریسٹر کا قرآن سن رہا اذا اثابتہم مسئیبہ تل یہ کونسا قرآن ہے بھئی نہیں آتی آیت تو نہ پڑھو کہو مجھے نہیں آتی اسی لیے حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبر پر رحمتیں کرے وہ بیوہ غادی خان کے علاقے میں تشریف دے گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ ہمارے وزیر تعلیم آئے تھے دورے پر یہاں سکول میں کوئی فنکشن تھا تو انہوں نے ماشاءاللہ دیکھا نا کہ داڑی والے اور بولوی وغیرہ بیٹھیں بہت بلوچوں کا علاقہ ہے نا بولوی نا بیو داڑی تو ہوتی ہے نا بلوچوں کی چاہے کتنا بڑا جاہلو داڑی اتنی بڑی ہوگی ماشاءاللہ تو اس نے سمجھا کہ کوئی پڑھے دکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے کہا یہ حدیث پڑھی کہ طلب العلم فریضتن علاقل مسلمون و مسلمتن یہ حدیث پڑھی شاہی نے تقریر میں کہا اللہ کے بندے وزیر صاحب یہ من اور تن جو ہے نا اس سے بجائے بہتر ہے تم اپنے باپ جانے کی زبان پڑھو میرے نانے کی زبان کو خراب نہ کرو اور مدبختلا کل مسلم من و مسلم تن و جار مجرور ہے تم مسلم من و مسلم تن تم مرفوع پڑھ رہے ہو اب اس کو کیا پتا ہے مجرور کیا ہے مرفوع کیا ہے منصوب کیا ہے اب جب یہ حال ہو تو انسان اللہ کے آگے فریاد کرنے کے علاوہ کیا تھا تو یہ سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑی آزوائش اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا انہ من ازواجکم یہ بھی شکر ہے خرمائے من ازواجکم یہ نہیں خرمائے ازواجکم خرمائے انہ من من طبیعیز کیلئے بعض عورتیں ساری عورتیں تو ایسی نہیں ہوتی اگر یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ انہ من ازواجکم و من اولادکم ادب لکم فاظروہم دیکھو ایک اللہ نے شیطان کو بھی کہا انہیس شیطان لکم ادب مبین تمہارا کھلا دشمن یہ بھی تمہارے دشمن اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے ایک مزرگ مزرگ کے عزیزوں نے اقارب نے رشتہ داروں نے لفظ کی کہ حضرت آپ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو اولاد دے فرما ہے بیٹے دعا مانگنا تو منع نہیں ہے لیکن اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو اس کی ورزی دے اس کی ورزی نہ دے اس نے یہ نہیں لکھائے کہ مانگنے والوں کو دوں گا اور نہ مانگنے والوں کو نہیں دوں گا جس کو جاؤں دے دوں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں جس کو چاہوں لڑکے دوں چاہوں تو جوڑے دیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی میری مرضی ہے تو اللہ نے یہ فرما کہ جو مانگیں دور جو نہیں مانگیں من کو نہیں دعا نہیں مرضی ہے اللہ نمانگنے والوں کو بھی دے رہا ہے مکافروں کو بھی دے رہا ہے لیکن حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے ولی ابن مغیرہ کتنی ہور وہ بنین شہود اللہ نے فرما ہم نے اولاد دی اور اولاد بھی ایسی جو ہر وقت اس کے پاس ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی امریکہ پڑھتا ہے کوئی یوروک پڑھتا ہے ماں باپ یہاں موکھے مر رہے ہیں نہیں اس کی اولاد اس کی مردی ہے وہ دیکھیں بکری کا ایڈ یا دو بچے ہوتے ہیں کتی کے چھے چھے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس کی مردی ہے وہ حرام جانور ہے خصیص جانور اس کی اولاد میں اتنی کسرت ہے اور جو حلال جانور ہے اور جو زیبے ہوتا ہے روزان زیبے کی یا کتنی بکری کٹ جاتی ہوں کتنی گائے بہن سے کٹ جا رہے ان کی اولاد تھوڑی ہیں یہ اس کا نظام ہے کچھ نہیں ہے اچھا کبھی ماند دے رہو تو نہ دے اس کی دے دے کہ یا اللہ حالانکہ خود مانگا پیغمبر نے اللہ نے حکم دیا اللہ نے ایسا بچا دیا جب دعا منذور ہو گئی پھر پوچھ رہے اچھا اللہ میں یہ تو بتا دیں کہ بچہ کیسے ہو گا فقط بڑا کبر میں تو بڑا ہو گیا بچے جنہیں کے قابل ہی نہیں آپ نے کہ بچہ دن آپ بتائیں کیسے نہیں اب بھی تو آپ نے ماند ہے اگر اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں تھا تو چیو مانگ تھا فرشتے میں آ کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں جب چاہوں دینے پہ قادر ہوں تو اب تغمبر کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھ یقین ہے لیکن جو اللہ آیا کوئی نشانی تو کب ملے گا اللہ اکبر کیسے نشانی کیسے بھی یعنی آدمی قرآن دعا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق اور قرآن سمجھنے کی بھی توفیق اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق کیسے دیکھو نظام کیسا ہے کبھی غور کی قرآن میں انہیں کہا اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے پتہ نشانی کیا بھی قرآن آیت اللہ تکل من ناس سلاس لیال سوی اللہ نے فرمایا کہ جناب جب آپ کی زبان بند ہو جائے تین دن کے جب آپ بوڑھ نہیں سکیں لیکن درے نہیں وہ کچھ فالتی کا حملہ نہیں ہوگا زبان ہمیشہ نے خراب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بس میری نشانی میں نے بنا دی اچھا یہاں بھی کیا نشانی ہے کہ نہیں بولنا قرآن سمجھو خدا کے لئے قرآن سمجھو دیوان اور کچھی روٹی پکی روٹی کے ماری ہوئی قوم کہاں قرآن سمجھے لئے انہیں کو تو علف اللہ پڑھنا ہے انہیں تو ہیر رانجھا پڑھ رہی ہے قرآن پہ قول کرو کیا نشانی ہے کہ تین دن تک بول نہ بند ٹھیک ہے جی اچھا یہاں جب اللہ نے اولاد دی یہاں کیا نشانی ہے اللہ اکبر یہاں بھی یہی نشانی ہے کہ جب بی بی بری ہو جاتی ہے کوئی شرم کر نہیں ہجار کر نہیں آج پر منصوبہ بندی کی دوائیں ہر دکان پر رکھیں اللہ اکبر اللہ پتہ ان کو کیا حکم ملا تھا اللہ نے فرما ہے بی بی گھبراتی کیوں ہو جب قوم آ جائے نا بالکل بات نہیں کرنا اینی نزلت لرہمان صوم فلن اکلم اليوم انسی کہہ دینا کہ میں نے مندق بانی ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے اور میرے روزے میں یہ بھی شامل ہے جیسے کھانا بند پینا بند بولنا بھی بند یہاں بھی کیا نشانی دی کہ بولنا نہیں زکریہ علیہ السلام کو کیا نشانی دی کہ بولنا بند کیوں اور نشانی کوئی نہیں ہو زکریہ بھئی اور کوئی نشانی عطا فرما دیتے ہیں ایک دو روان نے فرما ایک اس کی وجہ ہی ہے اللہ یکر من ناس سلا ست ایام اللہ رمز اللہ نے فرما تین دن بعد نہیں کرنی بس اپنے رب کا ذکر کرو اس لیے اشارہ ہو گیا کہ جب میری نعمتیں آئیں تو پھر ساری توجہ کامل ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف جڑ جائے اسی لیے اس کو کہتی ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ ان کتا عن الخلق ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوب سے کٹ جاؤ اور خالق سے جڑ جاؤ مخلوب کسی سے بات ہی نہیں کر گی بات میرے ساتھ بات ہوگی اور یہاں بھی یہ توجہ تھی کہ ہم نے بچہ دیا ہے اور آپ کو کوئی کل بغیر شادی کے دیا ہے اب بات بھی نہ کریں سارے انتظام ہم کریں بس آپ اپنی اللہ کے ساتھ لگا لیں اور ان کو بھی اشارہ کر دیں بات بولیں گی تو روضہ تو کیا ہوا بات سمجھیں اشارہ ہے کہ یہاں بولنا نہیں ہے چونکہ روضہ یہی تھا کہ مجھے روضہ ہے میں نے بولنا نہیں ہے اگر بول رہا ہو تو روضہ کہا رہا پران کی آیت کو سمجھو نا تو اگر بات کریں تو پھر روضہ تو نہ رہا نا یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہے تھے دو تین نشائی کھڑے تھے شوق ہو گیا نماز پڑھنے کا ایک اور آگیا نشائی ان کی برادری کا آدمی اور اس نے پوچھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں تو ایک نے کہا کہ ایک رکعت ہو گئی ہے تین باقی ہیں دوسرے نے کہا اللہ کے بندے نواز میں نہیں بولتے تیسے نے کہا شکر ہے میں تو چھپ کھڑا ہوں یہ بول رہے ہے پھر تو وہی بات اشارہ بچے کی نام بھی نہیں لیا اشارہ کیا تو میں نے بولنا نہیں ہے چاہتا جی بولنا نہیں ہے تو جواب کون دے گا انہوں نے کہا اشارت ایلئی انہوں نے کہا یہ جواب دے قالو کیفا نکلیم من کان فی المہد سبیہ اب سارے بول پڑھیں جبا کا سبا ہے ایک نہیں قالو سب انہوں نے کہا عجیب بات ہے یہ بچہ جو جولے میں ہیں جو ابھی جولے میں جول رہا ہے یہ جواب دے گا یہ بات کرے گا تم تو کہتے ہیں میرا ضرورہ ہے میں بات کرنی نہیں جواب دینے ہی نہیں تو یہ جواب دے گا اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب مسئلہ صرف تیری امہ کا نہیں ہے اب مسئلہ صرف بی بی مریم کا نہیں ہے اب مسئلہ اسمت انبیاء کا ہے اب مسئلہ اسمت امہات الانبیاء کا ہے ایک نبی کی بیوی کی عزت اور اسمت کا ہے نبی کی ماں کی اسمت کا مسئلہ ہے لہذا تم میرے حکم سے جواب دے قال انی عبداللہ فوراں بول بڑا بچہ اللہ اکبر اور کسی کلام ہے تم تو اپنے بچوں کے کان میں اذان بھی دیتے ہو تاکہ پہلے پہلے اللہ کا نام پہنچے ٹھیک ہے اچھی بات ہے سنت بھی ہے اور دوسرے کان میں تقبیر کہتے ہو پھر بھی اللہ کا نام پہنچے اور یہ بھی پتہ لگ جائے کہ جیسے اذان اور اقامت میں تھوڑی سا وقت ہے ایسے دنیا بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے بعد مر جانا ہے اگلا جہان شروع ہو جائے گا تاکہ اس کو یہی سے سبق مل جائے لیکن ہم جن کے کان میں اللہ اکبر کہتے ہیں وہ یاد آتا یا مہین الدین اجمیری کے نالے لگا رہے ہیں پتہ نہیں وزانے ہماری کہاں نہیں لیکن یہ نبی ہے پہلی پہلی بات کی تو کیا کی امی عبداللہ یاد رکھو حالانکہ روح اللہ تو ہے بھئی حضرت عیسیٰ روح اللہ تو ہے نا کلمت اللہ بھی ہیں رسول اللہ بھی ہیں لیکن نہیں وہ بات کی جو توازوں کے قریب ہے اور سب سے بڑا مقام انسان کے لیے عبدیت کا مقام ہے اگر صحیح معنی میں عبد بن جائے تو باقی دبا بھی ختم ہو گئی اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبدیت کے لیے کیا ہے تو بھرنا انی عبداللہ اور آگے یہ بھی وضاحت کر دی اعتراض کرنے والوں میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں عبداللہ تو سب ہیں بات سمجھو بھی سب عبداللہ ہیں نا کوئی ہے جو اللہ کا بندہ نہ ہو لیکن ورمائے کہ میں ایسا میں عام بندہ نہیں آتانی القتاب وجعلنی نبیا میں خاص بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے صاحب شریعت بنایا ہے نبی بنایا ہے رسول بنایا ہے اور سربینی وجعلنی مبارکا اینما کنتو اور مجھے شان والا بنایا ہے مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں گا مردوں کو کہوں گا تو زندہ ہو جائیں گے برس والوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو ٹھیک ہو جائیں گے کوڑ والوں کو ہاتھ بھیروں گا تو ٹھیک ہو جائیں گے میں آسمانوں پہ رہوں گا تب بھی برکت والا ہوں گا زمین پہ رہوں گا تب بھی برکت اینما کنتو اور کام کیا کہا ایمان سے کہیں ایسی کلام دنیا میں کوئی اور بچہ بھی کر سکتا ہے اور ہمارے ہاں کتنے ظالم ہیں جو معصوم بچوں کو پھولوں کو چن چن کے گولیاں مات رہے ہیں ایسے درندے بھی آپ نے سنے تھے کبھی زندگی میں اور یار بچہ تو دشمن کا بھی ہو کافر کا بھی ہو حضور پاک نے فرمایا صحابہ کو جب کافروں سے جنگ ہو اگر کوئی بڑا ہو تو اس کو قتل نہ کرنا اگر کوئی عورت ہو تو اس کو قتل نہ کرنا اگر کوئی بچہ ہو تو اس کو قتل نہ کرنا اگر ان کا کوئی پادری پندت ہو ان کو بھی قتل نہ کرنا اللہ کا نبی کہنا جنگ میں کافروں کے بچے کوئی نہ مارا حضور نے فرمایا مجھے آنکھوں سے دکھایا گیا ہے کہ ایک اور جہنم میں جل رہی ہے اور میں نے پوچھا کہ جبریل اس کو کس جرم کی صدا میں دی ہے اور نے کہا یا رسول اللہ اس سے بلی پالی ہوئی تھی اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا نیبت بخت اس کو خود پانی دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ جا کے بچائے چیار پھر لے تو وہ اسی طرح ترمتی ترمتی مر گئی اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا ہوا انسانوں کے بچے اولاد پھول ماں باپ انتظار میں ہے بیٹا بھی چھٹی کر کے آئے گا بس آکے پھینکے گا میں اس کے لئے کھانا لگاؤں گی میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاوں گی میں اس کو کپڑے پہناوں گی اور اس کو اطلاع ملتی ہے کہ لاش لے جب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُمْ مسلمانوں کچھ نہیں کر سکتے ہونا اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو تواف کر کے دعا کرو کہ اللہ ان کے جو پسمانگان ہیں ان کو صبر جمیلتا اور اللہ ان جوانوں کو جنہوں نے ان کو بچانے کے لئے گولیاں کھائیں ان کو بچوں کو بچانے کے لئے بھی گولیاں کھانے والے تھے اللہ ان کے مدارج کو بلند فرما دے اور دن سے دعائیں کریں کہ اللہ ایسے ظالموں پر اپنی زمین تن کر دے اور ان پر آسمان سے کھر نازل فرما یہ کوئی بننے ہیں یہ کوئی انسان ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ محمد فرمائے دشمن کا بھی بچہ ہوتا آدمی کہتے ہیں یاد چھوڑو بچہ بچہ ہوتا حضور پاک کے سامنے جب حاتم تائی کی بیٹی کو لایا گیا جنگ میں پکڑی گئی قید ہوئی تو حضور نے دیکھا کہ اس کے سر پہ کپڑا نہیں ہے تو آپ نے آنکھیں جھوکا لی اور فرمایا کون لڑکی ہے اس کے سر پہ کپڑا دو فارن کپڑا دیا گیا ان نے کہا یہ کافرہ ہے مسلمان لڑکی ہے ہم نے کافرہ ہے کیا مانے لڑکی لڑکی ہوتی ہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو جب قریب آئی حضور نے پوچھا بیٹی کون ہو تو اس نے کہا حضور وہ جو آپ نے نام سنا ہوگا میرے باپ کا ہاتھ انتائی جو سخی گدرہ ہے میں اس کی بیٹی حضور نے کہا اچھا تمہارے باپ بڑا مشہور تھا سخاوت میں جو میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور حضور نے پھر صرف ایسے نہیں چھوڑا بھرمایا ایک صحابہ کو کہ ایک صحابہ کے دو چار آدمی اس کے ساتھ جائیں یہ عزت والے شخص کی بیٹی ہے اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچاؤ کئی دن کا سفر تھا جب وہ گھر میں پہنچی ہے تو اس کے بھائی میں آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس نے کہا کہ اچھا دشمنوں کے ساتھ راتیں گزار کیا رہی ہے اور اس نے کہا خبر دار ہے اسی دبان سے بات کرنا اور نے کہا بھرئی در کیوں آئی ہو غیر مردوں کے ساتھ تم نے سبر کیا ہے جنگل میں رہی سہرہ میں رہی تم ایسے بچ گیا نہیں ہے انہیں کہا خبر دار ایسی بات نہ کرنا میں نے ان جیسا باہیاء آدمی تمہیں میرے دیکھا تمہاری نظر بھی بہک جاتی ہے ان کی نظر نہیں بہکی خرشان کہا بلکل یہ اللہ کے نبی کے صحابی یہ مسلمان ہیں تو جب بی بی نے وہ نقشک ہے چانہا اللہ نے مہربانی کی اس کا بھائی بھی مسلمان ہو وہ بھی مسلمان تو اولاد تو اولاد ہوتی ہے اوہ یا دھران قاتل ہے اس کے گھر میں بھی بچہ جاتا ہے تو اس کی گھر والی بھی کہتی ہے لا تقتلو ہو بیٹے کو قتل نہیں کرنا آپ بچہ ہمارے پاس آگے اس کو قتل نہیں کرنا اسایین فانا او رتفرہو ولدا قتل ہم کیسی قوم ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج پوری دنیا میں یاد رکھو یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے یا ایک ملک تم نے اسلام کو رسوہ کر دیا تم نے اسلام کے پھیلنے میں آگے بند لگا دیا ہے کہ لوگ سو جائے یہی مدہب ہے یہی اسلام یہی عمان یہی مسلمان ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں ورنہ اسپانیا اور یورپ میں نائن الیون کے بعد چھ لاکھ سے زیادہ آدمی اسلام لے آئے ہیں لیکن اب وہاں جو لوگ کام کرے وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے درمیان ہمارے سامنے دیوارے کھڑی ہو گئی ہیں اب وہ کہتے ہیں ہم ایسا مذہب نہیں قبول کر سکتے ہیں اب ان کو سب جانے میں تو وقت لگے گا نا ان کو سمجھانے کے لیے تو وقت چاہیے نا ابھی جنرلی تو کوئی نہیں سمجھا گا تو اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے مجدور ہیں غریب ہیں پیسہ نہیں ہے تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا قبض کم کہ اللہ کے گھر میں تواف کر کے ان کے پسمانگانے کے لیے سبر جمید کی دعا کریں شہیدوں کے درجات کی غلندی کے لیے دعا کریں ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں اور ایسے ظاہر جہاں بھی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم آجز ہیں ہم بے بس ہیں ہم کہاں کہاں پہرا دے سکتے ہیں اپنی قدر سے اپنا قابل اللہ کے آگے کوئی بات بڑی نہیں ہے وہ جب چاہے ایک غریب اسلامی ملک ہے دعا کرو دیکھو نا کہ ہندو ہیں ہندو انہیں بھی اپنے سکولوں میں یعنی باقیدہ خاموشی اختیار کی ہندو انہیں بھی ان کے ہندو جو سیم ہیں اس نے بھی کہا کہ بھئی اس غم میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریف ہیں یعنی ہندو کو رہا با رہا ہے مسلمان کو نہیں آزل کہتے ہیں یہ ہم تو اسلام نافذ کردے اسی کا نام اسلام ہے یار خدا کا خوف کرو حضور پاک نے اسلام اسی طرح نافذ کیا تھا لوگوں کے بچوں کو قطع کیا سکتے ہیں اور یاد رکھو کہ جتنی تحریک ہیں جتنی جب آتے ہیں دنیا میں اگر وہ اسلام لانا چاہتی ہیں تو وہ منحج نقوی پہ چلنا پہ لے گا جیسے میرا مدرین محمد مصطفیٰ انقلاب لائے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں دیکھو نا مزنہ حضور بھی تو دعا کرتے اللہ بھی ہم بکھے کہ کافر سارے رات مرد ہیں کیا مشکل بات تھی اور انہوں نے ظلم و ستم کے پہار توڑ ڈالے کہ صحابہ کو انگاروں پہ لکھایا گیا صحابہ کو گرم پتھروں پہ لٹایا گیا اوپر پتھر رکھے گئے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجروں کے لاکے ان کے بدل میں چبھوئے گئے یا میں کوئی ظلم و ستم نہیں جو ان پہ لٹایا گیا لیکن حضور جب بھی گزرتے سبراً یا آلی آسر سبراً یا آلی آسر سبراً مصبر وما صبرک الا باللہ سبق مستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہم اصابرین یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ رحمت دو جہاں جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لارے ہیں دس ہزار صحابہ کا لشکر جرار ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری زبانوں پہ این ہی نعرہ تھا کہ لا قرآش ابادل یوم آج کے بعد قرآش کے بچے بچے کو چنکے قتل کر دو کوئی قرآشی باقی نہ رہے انہوں نے ہم پر کیا کیا ضرب نے کیا ہے پتہ ہے کہ ایک صحابی کو حضور نے پرچم دیا نہیں پرچم علم پکڑایا تو اس نے جوش میں علم کو لہر آیا یوں کر کے اب میں نے فرمس کر دو اسے لے لوے دوسرے قرآشی بہتے ہیں فرمائے تکبر بعلوں ہوتا ہے تم دشمن کو دکھانا چاہتے ہو اپنی قوت کو ہم تو اللہ کے لئے آئے ہیں ہم قوت دکھانے کے لئے دنی آئے ہیں صاحب مکہ کے اندر ہمیں ایک آج ایمان سے کہیں کہ اگر اللہ کے نبی چاہتے ہیں تو آج مکہ میں نسل کر جاتی ایک بندہ بھی کافروں کا باقی نہ بچتا لیکن بتائیں حضور میں کیسے داخل ہوئے ہیں صاحبی کہتے ہیں حضور گردن جھکاتے گئے جھکاتے گئے جھکاتے گئے آپ کی گردن اونٹ کے ساتھ جلت کہ یوں نہ کہیں تکبر بلو اس عالم میں حضور داخل ہوئے کہ گردن جھکی ہوئی ہے وہ سر میں بھی سیاہ پگڑی ہے کہ خوشی کا مقام نہیں ہے یہ غم کا مقام یہ پہلا موقع ہے جب حضور نے سیاہ پگڑی بانتے ہیں بلدہ حضور عام طور پر سفید پگڑی بانتے ہیں اور ہمیشہ پگڑی بانتے تھے ٹوپی مبارک بھی ٹوپی پہن کے پھر اوپر پگڑی بانتے تھے کبھی کبھی صرف پگڑی بھی بانتے تھے اور کبھی کبھی صرف ٹوپی بھی بانتے تھے بغیر پگڑی کے لیکن بغیر حالت احرام کے بغیر سرنگے کبھی حضور میں نباز نہیں پڑھائی نہ بڑی ہے نہ بڑھائی ہے اس لیے علماء کا خطوہ ہے فقہاء کا خطوہ ہے کہ کپڑا موجود ہے تو سرنگے نباز پڑھنا ایسے نباز بکرو ہو جاتی ہے ایک ایک کبڑا نہ ہو پھر تو کمیز بھی نہ ہو تو نباز جائد ہے صرف شلوار میں بھی نباز جائد ہے اب حضور جب آتے ہیں تو بتائیں کیا جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس لیے امان جو اپنے ہتھیار ڈال لے اس کو امان جو اپنے گھر میں جا کے دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان بڑھوں کو بھی امان عورتوں کو بھی امان بچوں کو بھی امان ومن دخل دارہ ابی سفیان فلہو امان اور جو ابی سفیان کی حدیلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان صحابہ کہتے ہیں ہم احران ہو گئے امان 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 کا مکہ میں شور ہو گیا کوئی قتل نہیں ہوا اس نبی کا نام لیتے ہو اور اسی کا دین نافذ کرنا چاہتے ہو اور عمل یہ ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی دین کا نفاظ مقصود نہیں ہے یہ اس قسم کی جتنی ظالمانہ تحریکیں ہیں بچوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے عورتوں کو کاٹا جاتا ہے ان کے آزاں کی نمائش ہوتی ہے ان کے پیچھے یہودیت ہے ان کے پیچھے یہودی لابی ہے ان کا پیسہ ہے ان کا دماغ ہے ان کا منصوبہ ہے ان کا فتنہ ہے یہ بیچارے یا پاگر ہیں ابھی کے ہوئے کچھ تو احساس ہونا اب بھی اچھا اب جناب مکہ والے سارے دشمن حضور کے سامنے اب تو قیدی پر کے کھڑے ہیں نا تو حضور نے فرمایا مکہ والو تم نے کون سا ظلم ہے کون سا تیر ہے جو ہم پہ نہیں چلایا بتاؤ میں کیا تمہارے بارے میں فیضہ کرو کیا چاہتے ہیں آپ کہنے لگے وہ جو کہتے تھے نا جادوگر ہے ساہر ہے کہتے ہیں اخون قریم آپ بھائی تو ہیں ہمارے ہمارے ساتھ برادری تو ہے نا آپ بھی تو آپ نے فرمایا کہ سنو اگر تم یہ کہتے ہو تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہوں جو ایک بھائی نے بھائیوں کے لیے کیا تھا حضرت یوسف نے لا تصریب علیکم اليوم جاؤ آج کے بعد تمہیں تانہ بھی نہیں دوں گا تصریب کا معنی ہے تانہ بھی نہیں دوں گا یہ بھی کبھی نہیں کہوں گا یار تم نے کیا کیا لا تصریب علیکم اليوم اسی لیے مفسرین میں علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بزرگ والدین پہنچ گئے بھائی پہنچ گئے فَخَذُوا لَهُ سُجِّدَا اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا کیونکہ اللہ کی اس شریعت میں سجدہ جائز تھا یاد رکھو جیسے آدمی شریعت میں بہن سجدہ جائز تھا اچھا آنی کیا کہتے ہیں حَذَا تَعْبِيرُ رُوْ يَا يَا قَدْ جَعْلَهَا رَبِّي حَقَّا یوسف علیہ السلام نے عرض کیا بجان یہ وہی خواب تو ہے اسی کی تعبیر تو ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا اللہ نے میرا خواب سجدہ دیا وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَعْبِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اور حضرت یا ابو صلی اللہ علیہ السلام نے قصہ سنایا کہ اللہ نے کتنا بڑی محربانی کی کہ حسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا تو بھئی اتنی جدائی کے بعد بیٹا ملا ہے اس کو تو ابتدا سے حال عوال دینا چاہیے تھا نا کہ اببا جان مجھے بھیڑیا نہیں کھا گیا تھا مجھے تو ان شریفوں نے جا کے کنوے میں ڈالا تھا وہاں سے بات ہی نہیں کی کیوں اگر وہاں سے قصہ شروع کروں تو میں بھائیوں کو کہہ چکا ہوں تو میں تانہ نہیں دوں گا اور اگر میں کہوں کہ جی میں تو بڑے انتحان میں آ گیا مجھے بے گناہ جن میں ڈالا گیا پھر میں یہ بھی تو پھر عمرات العزیز پہ تانہ لگے گا جن کے گھر میں میں پلا بڑھا اب میں دوں کہ انہوں نے ظلم کیا اور مجھے جی میں کہا نہیں اللہ علیہ وسلم نے کی مجھے جیل سے نکالا بات وہاں سے شروع کی تاکہ تانہ کسی کو نہ لگے اسی لیے اللہ کے نبی نے لا تغصریب علیکم اليوم آج کے بعد کوئی تانہ بھی نہیں تم جاؤ انتو متلقہ آزاد ہو اچھا یہ بھی مجبور نہیں کیا خبردار اسلام لے آوکا نہیں یہ نبی کی شان ہے کہ تم تو کافر بنانے کے لیے ظلم کرتے تھے تم تو اسلام چھڑوانے کے لیے تیر اندازی کرتے تھے میں تو تمہیں اسلام بنانے کے لیے بجوہتی دے رہا ہوں لا اقراحہ بگتی جاؤ چٹی جہاں مردی آجاؤ آزاد ہو تم شہبی کو بلائے حضور نے جس کے پاس چابی تھی نا کعبے کی تو آپ نے فرمایا کہ شہبی تمہیں وہ دن بھی یاد ہے کہ میں نے چابی مانگی تھی کعبے کی تم نے نہیں دی تھی حضور یاد تو میں نے لیا ہو چابی تو میں نے چابی تھی حضور نے فرمایا کہ آج میرے ہاتھ سے کوئی چابی لے سکتا میں نے کہا حضور کھوں لے سکتا مکہ وضع ہو گئے آپ تو آپ بادشاہ ہیں آپ نے کہا ہے شہبی وہ تیرا کردار تھا یہ محمد مصطفی کا کردار ہے خوزہ خالدتن تاردتن لا یا خضم الك الا ظالم جابرن کہ یہ رکھو جا بھی ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے گی میں دعا کرتا ہوں تم سے کوئی ظالم بادشاہ چینے گا وردہ کوئی نہیں چینے گا آج بھی وہ دعا ایک مصطفی سامنے ہے کہ آج بھی وہ جا بھی بنو شہبہ کے پاس ہے شہبی خاندان کے اندر چلی ہے تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ کے بندے بہرحال دعا کریں کہ اللہ ان مسلمانوں پہ رحم کرے اور اسلامی ملکوں پہ بھی رحم کرے جہاں جہاں مسلمان اس قسم کے مظالم کا شقار ہیں وہ فلسطین ہے وہ کشمیر ہے وہ عراق ہے وہ شام ہے وہ افغان ہے وہ پاکستان ہے وہ برما ہے جہاں بھی ہیں اللہ ان مظلوم پہ رحم کریں یا اللہ ہر جگہ مسلمان تیرے کرمہ پہنے والوں کا خون دہ رہا ہے اور دشمن کا کتہ بھی مر جاتا ہے تو بدلہ لیتا ہے ہم انسانوں کا بدلہ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں اب اپنی قدرہ سے تو بدلہ لے سکتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور صرف تیرے آگے درخواست پیش کر سکتے ہیں کہ اللہم اندل علیہم با سکن لذی لا يرد عن القوم المجرمین اللہم اندل علیہم با سکن لذی لا يرد عن القوم المجرمین اللہ عالم یہ ابھی ہو گیا ہے جناب بمباری کا رہی ہے بھو گیا کیوں کا رہی ہے یہ کبھی نہیں سوچا عورت نباد جنازہ پرسکتی ہے یا فرق نباد پرسکتی ہے جناب کیوں نہیں پرسکتی نہیں کوئی وجہ بھی تو اور تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جنازہ پہنے کے لیے گھر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ موجود ہے تو کیوں نہ پڑے بالکل پڑے آپ کی تاریر کی ہوئی اردو میں جو کتابیں ہیں وہ کہاں سے ملیں گی میرا بھائی یہاں تو اردو لوگ نہیں پڑتے پاکستان سے ملیں گی آپ کو کراچی سے بھی ملیں گی ملکان سے بھی ملیں گی لاہور سے بھی ملیں گی آپ جب بھی کسی کتب کھانے کے دے جائیں گے جو لوگ کتابیں بیجتے ہیں تو ان کے پاس وہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے پاس تو الٹا ہوئے ہی کچھ بھیجتے ہیں ایک دو جس کے چاہ دو جس کے تو کوئی دوست آتا ہے میں ان کو دے رہتا ہوں ایک آدمی نے حاجی نہیں کیا صرف عمرہ کیا ہے اس کو ہم حاجی کہہ سکتے ہیں جس نے حاج کیا اس کو بھی حاجی کہنے کی ضرورت نہیں نہیں یہ کہاں دکھا ہوئے جو حاجی کریں اس کو ضرور حاجی کہو یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے اللہ نے واقعی قرآن میں بھی کہا ہے فَمَنْ حَجَّ آوے تَعْنَا حَجْ کریں یا عمرہ کریں لیکن یہ تھا نہیں کہ ضرور اپنے آپ کو حاجی بھی دکھوائے آپ تو لوگ دیکھتے ہیں الْحَاجْ بطنی کتنا بڑا ساکہ اندازہ ہو کہ یہ چھوٹا بھوٹا حاجی نہیں حاج ہے اور اکثر حاج جیسے نے ماشاءاللہ سودھ کے پیسے سے کیے یا انشرنز کمپنی کی قرآندازی پہ آیا ہے یا کہہ دیکھیں ہم حکومتی سقین پہ آئیں ماشاءاللہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھو کہ ایسے پیسے سے حاج کرنا جائز بھی ہے عورتوں کے لئے احرام کی حالت میں کیا بابندی ہے خوشبو نہ لگائے کنگی پٹی نہ کرے میکب سنگار نہ کرے خاند کے ساتھ شہوانی نظر نہ ڈالے اور چہرے کے آگے کپڑا رٹکا کے رکھے لیکن چہرے کو نہ لگے نقاب نہ باندھے یہ ساری بابندی ہیں عورت کے لئے مسجد عائشہ سے عمرے کے لئے چلا تواف کیا صفحہ مکمل کی حلق کے لئے اپنے کپڑے پہ چلا گیا سوچا صفحہ کے بعد کی دو رکار نفل بھی ادا کر لوں توپی رکھی تھی غلطی سے پہن لیں کوئی حلق نہیں کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف توپی سر پہ رکھی دو رکار پڑی تو دم پڑ جائے اور تو اگر کئی گھنٹے پہنے رہے پھر دم پڑتی ہے عمرہ زندہ لوگوں کے لئے نہیں ہو سکتا زندہ اپنے لئے کرے اور کرنے کے بعد وہ جس کو چاہے دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرماتے وہ تو ایسے ہیں نا جیسے کوئی مزدور مزدوری کرے اور پھر مالک سے کہے کہ جی یہ آج کی جو مزدوری کے پیسے ہیں نا فلاں کو دے جینا تو لہذا تم خود کرو اگر اللہ کو منظور ہے اور ثواب ہے تو کوئی اللہ اگر تیری دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرماتے سفر عمرے کا ہو یا حج کا ہو سفر میں نماز کسر ہوگی یعنی چار رکعات والی دو رکعات پڑھیں گے سنت اور نفل معاف ہوتی ہیں نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا پڑھے تو ثواب ہوگا اگر کوئی عورت اکیلے یہاں سے مسجد عائشہ جا کے عمرے کا احرام باندھ لے کوئی رات دیں نہیں کیونکہ اتنا بڑا سفر تو نہیں ہے وہ سفر منع ہے بغیر مہارم کے جو کم سے کم تین دن کا سفر ہو اور یہاں تو پندرہ منٹ کے لیے جائے گی اور وہ بھی عورتوں کے ساتھ جائے گی اکیلی تو نہیں جائے گی نہ گاڑی چلا کے جا سکتی ہے نہ پوری بس میں اکیلی بیٹھے اچھا کسی ڈرائیور کے ساتھ ٹیکسی میں اکیلہ بیٹھے وہ تو ویسے حرام ہے غیر مہارم کے ساتھ بیٹھنا نجائے گا جہاز کی وجہ سے صبح کی نماز رہ جائے تو قضا کرو ورنہ تو جہاز میں پڑھ لو کیا مشکل ہے بھئی اور سعودی عرب کی اللہ ان جو ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے اپنے ہر جہاز میں باقیتا مسجد بنائی ہوئی ہے ہر جہاز میں باقیتا انہیں پردے لگا دیئے ہیں اور قبلہ نمہ لگا دیا ہے نیچے کالینے بچھی ہوئی ہیں مسلے بچھی انہوں باقیتا جماعت کریں آپ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے کرنے ہیں یہودی کی ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے شیر کرتے ہیں فرطہ وارب نہیں کیا یہودی مشاہدی سے تو یہودی کیا چاہتے تھے تو مسلمان ہو جاؤ نہیں 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 تو چھن جاتے تھے تکلیر نہ کرو یہودی آپ کو کافر بنانا چاہتا ہے مسلمان بس تو یہ بھی ایک ساتھش ہے اللہم اجعلنا اللہم اجعلنا منصر الاسلام والمسلمین اللهم محفظ سائر بلاد المسلمین وہادل بلد الامین فجعلultan آمنا مطمئنا سقاء رقاء اللہم اصلحنا و اصلح بنا اصلح اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصلح امورنا و امور المسلمین اللہم اصلح قلوبنا و قلوب المسلمین اللہم اصلح نیاتنا و نیات المسلمین اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین اللہم مجعلنا و جعلهم من الناجہین الراشدین الفائدین اللہم شفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم رحم زعفنا وجب قسرنا وشف مرضانا ورحم ملتانا وستجب دعا عنا ولا دخیب رجائنا برحمتنا یا انحال الرہمین صل اللہ تعالی وعلا خیر خلقه سیدنا بحمد وعلا آله وصحبه اجمعین اللہم صل على سیدنا بحمد وعلا آل سیدنا وعلا آل سیدنا ورحمت موسیقی